یوپی بی جے پی ایم پی کے میٹنگ میں بڑا فیصل لیا گیا ہے ذراعی کے حوالے سے جو خبر مل رہے اس کے مطابق یوپی کوٹے سے بنے ساتھ نئے وزیر نکالیں گے جنہ اشرواز یاترہ پندرہ آگست کے بعد دلی سے سڑک کے راستے پہنچیں گے اپنے اپنے حلقوں میں اور اس دوران روڈ پر پڑھنے والے ازلا میں یاترہ نکالے جائے گی سولہ سے اٹھارہ آگست کے بیچ یہ پروگرام تیہ کیا جا رہا ہے آپ کو یہ جانکاری اور دیتے ہیں کہ دو دن کے لیے میمر آف پارلیمنٹ سبھی دلی پہنچے تھے اور ان سبھی کی جو باتچیت ہے وہی ہے تمام جو لیڈران ہیں ان سے اور جو اب جانگاری مل پا رہی ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں جو اسمدی چناؤں ہونے ہیں اس سے پہلے کی حکمت اعملی یہ ہے کہ یوپی بی جے پی ایم پی کی میٹنگ میں جو فیصل لیا گیا ہے کہ یوپی کوٹے سے نے بنائے گئے ساتھ وزیر جن آشروات یاترہ نکالیں گے پندرہ اغسط کے بعد دلی سے سڑک کے راستے پہنچیں گے اپنے اپنے حلقوں میں اور اس دوران روٹ پر پڑھنے والے عزلہ میں بھی یاترہ نکالیں گے اتر پردیش میں ہونے والے دوہزار بائیس کے اسمدی انتخابات سے پہلے دلی میں منتھن تیز ہو گیا ہے دلی کے کانسٹویشن کرب میں یوپی اسمدی انتخاب کی نئی حکمت اعملی تیار ہو رہی ہے مشن دوہزار بائیس کی تیاریوں میں بی جے پی پوری طاقت سے جڑ گئی ہے یوپی کے بی جے پی آرکین پارلیمان کے دلی میں اہم میٹنگ آج دوسرا دن رہا جس میں بتا دے کہ آج میٹنگ میں آود کاشی اور گرہ پور علاقے کے ایم پی شامل ہوئے تنظیم کو مضبوط کرنے کے موضوع پر چرچہ ہوئے اور اس سے پہلے بودھ کو بھی ہوئی میٹنگ میں انتالیس میمبر آف پارلیمنٹ پہنچے تھے تو وہیں آج چوالیس ایم پی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں اور اس خبر پر زیادہ جانگاری کے ساتھ زی میڈے نمائندے پاون تیر پاٹی ہمارے ساتھ براہ راست دلی سے جڑ چکے ہیں پاون کیونکہ اتر پردیش کے اندر دوہزارے بائیس میں چناؤں ہیں اسی کو لے کر تمام حکمت اعملی سٹریٹیجی تیار کی جا رہی ہے آپ سے جانا چاہیں گے کہ جو منتھن ہوا ہے اس منتھن میں کیا نکل کر سامنے آیا ہے ایک دن جو میمور آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں اور پھر دوسری بار آج کے دن بھی جو ہے میمور آف پارلیمنٹ جڑتے ہیں الگ الگ علاقوں کے کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے کی سٹریٹیجی بھارتی جندر پارٹی کیا ہے بلکل دیکھے اگر بات کرے تو دوہزار بائیس کے الیکشن کو لے کر ایک طریقے سے جو منتھن ہے وہ کہیں نہ کہیں شروع ہو گیا ہے اور منتھن کے ساتھ ساتھ آج کی جو بیٹھک ہے آج کی بیٹھک میں سانسدوں کا آنا بھی شروع ہو چکا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ کل جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں سانسدوں کے ساتھ ان کے چھتر پر ہو رہے وکاس کاریوں اور کس طریقے کا روڈ بیٹھ تیار کیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے ان سارے چیزوں پر وچار ویمش ہوا آج بھی اس بیٹھک میں چووالیس سانسد حصہ لیں گے اور یہاں مکہ منتیوی یوگی آدیتینات بی جو پی کے راستی ادیش جی پی نڈڈا سمیت جو شیش نیتت وہ ہے اتر پردیش چی سوالیس سانسدوں کے ساتھ آج بیٹھک کی جائے گی اور سب سے بڑی بات ہے کہ دو ہزار بائیس میں کس طریقے سے جنتہ کے بیچ اپنے کیے گئے کاموں کو لے کر جانا ہے کیا روڈ مائپ تیار ہے کس طریقے سے کیا تیاری بی جو پی کر رہی ہے جنتہ کے لیے لابکاری جو یوجنائی تھی ان کو کس طریقے سے جنتہ تک پہنچائے گیا ہے آنے والے سمیں پہنچائے گیا گیا ان سارے تمام مددوں پر چرچہ ہوگی اور سب سے بڑی بات ہے کیونکہ سانسد ایک بہت اہم کڑی ہوتے ہیں اپنے چرچے کی اسی لیے سانسدوں کو ان کے ویدان سبا شیطروں کی ذمہ داری بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے ویدان سبا شیطروں کی پوری ذمہ داری دیکھیں کس طریقے کی کہاں پر کون سی پریشانی ہے اس کو غشیش نتصر کے ساتھ ساجہ کریں تاکہ آنے والے ویدان سبا چناؤں میں جو بل ہے وہ مل سکے بہت زیادہ جو جن سیلاب چاہیے لوگوں کے بیچ پہنچائے بتانے کی کوشش وہ اس کی روپ ریکھا ایک طریقے سے اس میٹنگ کے ذریعے تیہ کی جا رہی ہے بلکل جن آشریواد یاترہ کو نکان لے کے جو مقصد ہے وہ دوزار بائیس کے قلعے کو فتح کرنا ہے لیکن اس جن آشریواد یاترہ کو وہ کیسے نکالا جائے گا اس کے روٹ کیا ہوگا کیا یہ بھی تہ ہو پایا ہے بلکل آپ نے ٹھیک کا دیکھ اگر ہم اگزامپل کے روپ میں لیتے ہیں کہ سانسط جو ہیں جو راج قانون منتری بنائے گئے ہیں آگر آ کے اگر ایس پی سنگ بگیل کی بات کرے تو دلی سے جب یہ یاترہ نکلے گی تو گازی آباد نویڈا ہوتے ہوئے مطورہ ہوتے ہوئے وہ سیدھے آگرہ پہنچے گی ان سبھی جلوں سے جب یہ یاترہ گزرے گی تو وہاں پر بھاری جن سہلام جو سمبودھت کیا جائے گا ان نرماتت منتریوں کی طرف سے ان نیتاؤں کی طرف سے اور ان کے بیچ میں پارٹی کے اور سنگٹھن کے کاموں کا پرچار پرسار بھی ہوگا یہ ایک طریقے کا روڈ مائپ ہے یہ ایک زامپل کے روپ میں بتایا گیا ہے اگر دلی سے اس کے شروعات ہوتی ہے تو نویڈا گازی آباد ہوتے ہوئے مطورہ ہوتے ہوئے تو اس میں جتنے بھی جلے راستے میں آتے ہیں ان کو کور کیا جائے گا ان میں جن سبھاؤں کو سمبودھت کیا جائے گا لوگوں سے ملاقات ہوگی لوگوں کی پیچھ جا کر یہ منتری اپنے دوارہ کیے گئے کاموں کو اور آنے والے سمیں میں جو پارٹی کا ایجنڈا ہے اسے لے کر جائیں گے انہیں اس سے مخاطب کرائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے پارٹی عام جنتہ کے ساتھ عام جنتہ کے لئے کام کرنے کی تیاری کر رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم سے بات چیت کے لئے مزید جانکاری کے لئے پاونتری پارٹی آپ کا تو کل ملا کر ابھی دیکھنے ہم ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو جنہ شدوات یاترہ نکلے گی اس کا کتنا اثر ان تمام عوام پر پڑے گا جہاں سے ہوتی ہوئے یہ یاترہ گزرے گی تو پاونتری پارٹی ہم کو جانکاری دی رہے تھے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے دوزار بائیس کے اسمین انتخابات ہونے ہیں اور اس سے پہلے دلی میں منتھن ہو رہا ہے آج بھی دلی کے کانسٹریشن کرپ میں یوپی اسمین انتخابات کی نئے حکمت نمدی تیار کی جا رہی ہے اور دوزار بائیس کی مشن کو تیاریوں کو دیکھتے ہوئے بی جے پی پوری طاقت کا ساتھ جھوٹی ہوئی ہے راکہ نے پارلیمنٹ کی دلی میں ہو رہی اس میٹنگ میں آج اس کا دوسرا دن ہے اور آوات کاشی گرکپور علاقے کے ایمپی اس میں شامل آج ہوں گے جہاں پر تنظیم کو مضبط کرنے کے موضوع پر چرچہ ہونی ہے اور بودھ کو ہوئی میٹنگ میں انتاریس ایمپی پہنچے تھے